فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ عَعْرِفْ نَبِيَكَ اللَّهُمَ عَعْرِفْنِي نَبِيَكَ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِي نَبِيَكَ لَمْ عَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَ عَعْرِفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِي خُجَّتَكْ لَلَلْتُ أَن دِينِي یارب محمد وعال محمد اجل فرج قائم عال محمد وصل على محمد وعال محمد سارے شہبان مل کے صلوات پرچھو اپنی اور میری بخشش واسطے ایک صلوات پرچھو بانیاں دے برخو بین دی مغفرت بخشش میرے موترم ومعظم اس پورے علاقے دی برسن حافظ سید محمد صفتہ اندی تو روح دی خشنو دی واسطہ ایک صلوات پرچھو اللاما آمینی مرغوم فرمینن کہ اگر پرن والے دی نیت خالص ہوئے بانیاں بھی احتمام خلوط سے نیت نال کریں تو سنن والے بھی خلوط سے نیت نال سنن تو مجلس حسین دا سواب حسین دی زواری دے برابر اخلاص عمل شاہدتے میں خدمہ نہیں پڑھ رہا چھوٹا جیہ جملہ بانیاں دی فرمائشتی تکویل ظاہران تو مجلس ہے جنویچ ہر مکتب فکردار فرد شرکت کر سکتا ہے لیکن آج اس بندے کو مل سی جائیں دی نیت خالے سے تو اس نیت دا عالم نیت کو جاناں والا صرف اور صرف خالے کے او جاناں دے جائیں گھروں پیر جتی پا کے پہلا قدم جو بھر ہے وہ جاناں دے کے ریدیت نہ جا رہے ہیں تو وہ فرمینن کہ اگر نیت خالے سے تو مجلس ہے حسین دا زوار سواب حسین دی زواری دے برابر ہے ستر حاج دے برابر ہے اگر سال دین آم دین آم ستر حاج دے برابر اگر یا زواری نصیب تو یہ یومِ عرفہ یومِ عرفہ قسمت گنگیے کربلا والشیمہ صحیح فرمینہ ستر نہیں سات سو نہیں سات ہزار نہیں بلکہ نوزیل حاج تے قسمت گنگیے کربلا حرم دے اندر ہوئے تے بھامے حرم دے باہر ہوئے کربلا دے کسے روڑتے ہوئے تے بھامے کسے گلیچ ہوئے سلکار ابل فاضل کر ہوئے یا خیمہ گاہ کرنے ہوئے کربلا دے کسی دکتے تھے وچی میں صحیح فرمینہ ستر نہیں سات سو نہیں سات ہزار نہیں نوزیل آئی تے دن میرے دادے دا زوار ہے کہ قدم اٹھاوے آن دا حاج حاج دا سواب علیہ بے بجلس دا سواب حسین دی زواری دے برا پر البتہ انہیں شرط لئے انہیں فرمائے ہر مجلس نہ ہر اجتباہ نہ او مجلس حسین جس دی وچ مقصد حسین بیان کی دول اے تو لاہور ہے دو گھنٹہ دا سفر کرائے پر چون دے دو سو روپے دو گھنٹے جان دے آن دے دو گھنٹے آن دے آن چار سلوات پڑھو سالے سے مجلس حسین بیان کی دول دو گھنٹے ہیں دو گھنٹے ہیں دو گھنٹے ہیں تے واپس والا ہے تے اس دا چہرہ ودہ ہی مرجھایا ہویا تے کسی ہوں تو سوال کی تے بھی بڑا خوش و خرم ہے تھی کیا خیر ہے اس سے کہ یا رائی محلہ اور گئی ہم پانچ گھنٹے خارچ ہوئے ہیں دو سو روپی خارچ ہوئے لیکن جیدے مقصد واسطے کی ہم وہ مقصد دورا نہیں ہویا ہمیں گممبر حسین تھی قسم ہے ہاں اس پانچ گھنٹے دو سو روپی تے جیدہ بندہ حضر و ملال موچ ہو دیاں دیئے اس بندے کو سوچنا ساید ہے حسین دا کربلہ دے آنے آتا ہے ٹائم کتنا لگے میدان کربلہ آج خارچ کتنا تھی یہ ایسا کوئی نبانی گھنٹہ تے دو سو روپی تے دردان دے ادبر دے باپے کو اتنا سارا پانچ گھنٹے اتنا سارا خرچہ اور روپی پیسے تے ٹک کے دیگال کو انہی غازی جی ہم بھیرا آئی دیتے ہیں نا اکبر جی ہم بیٹے ہی دیتے ہیں اس حسین دا مقصد ہی نا اسے آقا حسین تو کچھ دے مولا تو سب فرماو تو دا مقصد کیڑھائی سرکار فرمایے نا جوا دی تہیں آج کچھ ہے میں اٹھائیس رجب تو لے کے دس محرم دی بردی دی گر تہیں ترہ سو سٹھ خطبچ دسائندہ رائے گی یہاں میں وطن چھوڑا کیوں ہے بھیڑی دیرلے ٹھپاچ آیا کیوں مَا خَرَجْتُ عَشْرَمْ وَلَا وَتِرَمْ وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا بَلْ خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي اُمَّتِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ اُرِيدُ وَنَا مُرَبِ الْمَعْرُوفِ وَأَنْحَا عَدِي الْمُنْكَرِ وَأَسِیرُ بِسِیرَتِ جَدِّ وَعَبِی جی میں نائم آدھا کربلا میرے نانے دی سیرت باہمال پہی تھی دیا اپنی آگ کھان دے سامنے اپنے شہر دے ویج دے اپنے گلی دے ویج میں لٹھ رہے اپنے نانے دی اسے شریعت کو باہمال تھی دا جن دی خاطر میرے نانے پتھر کھا دیا زخم اٹھایا این تقالیف تے سعود تا دیتیا ول میں حسین برداشت کر سکدام میں حسین فیصلہ کیتا ہے کہ اینج نہیں ہو سکدہ نانے دی امت دے نابکار جفاکار لوگان دے گھوڑان دے سنبہ تلے اپنے آپ کو پامال ہوندہ دیکھ سکدہ نانے دی شریعت کو پامال ہوندہ نہ دیکھ سکدہ ول لو کے نیزہ تھی چڑھ کے اعلام کی تس نانا جس تیری شریعت کھوں لوگ پامال پہ کر دیا اسے شریعت تحفظ کر کے حفاظت کر کے میں چڑھ گیا نو کے نیزہ تے دھڑ میرا رہ گے کربلا تے میں آگیاں وازار شام نو کے نیزہ تے کربلا تُو لے کے شام تک نانا میں اعلان کریں نہ آیا اور کوئی خبیص ذین تیری شریعت کو پامال کرندہ نہیں سوچ سکدہ میں نو کے نیزہ تے اعلان کی تا ہے کہ قیامت دے سیجھ نکلان تک اور میرے نانے دے شریعت دا حلال حلال راسی دے حرام حرام راسی دے مولا تو کچھڑا چاہیے جس شریعت دے حفاظت وستے دوں کربلا آئیں اور شریعت کیا ہے اس دے معلومات ہونے چاہیے آؤ کے لی شیئے کو آدھن سرکار فرمائنے اقائد حق کا تو بعد پنجہ حکمہ دنا ہاں میرے نانے دی شریعت زندگی دے بھی جیری شیئے کو دیکھ جیری شیئے کو اٹھا جیری شیئے رکھے سے گئی شیئے لے سے کچھ دے سے کچھ سن سے کچھ بھلے سے کچھ کھا سے کچھ بھی سے شب اور روز دے بچ کوئی تیرا کم انا پنجہ حکمہ تو غالی نہیں یا واجب ہو سی یا حرام ہو سی یا مصطعب ہو سی یا مغروع ہو سی یا نواہ ہو سی کہ ہر کم کرم تو پہلے اگر تو حسینی ہے تو سوچے سے میدہ آنکہ حسین کیا فرمائے اتنا سارا اعتمام سیئے روح زمین دوتے اللہ دی جات وعدہ فرمائے حسین کہ میری شریعت میرے آئین میرے قانون دی بقاوہ سے اپنے گھر اس کیسے نہیں بچائی حسین میں ہی وعدہ کرے نا تیرے بچا منتبات جت جت میں خدا ہو ساں اتھ اتھ تو حسین اسے یعنی کیا مطلب یعنی ذات توحید وعدہ کیتا ہے جت جت میری مسجد ہو سی اتھ اتھ تیرا امام بارگاہ ہو سی جت جت میرے نمازی حسین میرے نمازی حسین ہو نمازی تیرے ازادار حسین نمازی نمازی آدی بھائیوال بنینا بھائیوال 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 کتنا خرچ تی بھائیوال لیکن یہ سارے سفر دیوچ بھیرا نال کی تاس وعدہ تیری حسینیت کو بچے سامنے بھاؤں میں جیڑی گلی چھے بجنا پائے گیا جیڑے بازار چھے بجنا پائے گیا جیڑے دربار چھے بجنا پائے گیا سو کھے پاندھ دن دس کی تے انہیں کو بیمبر تی قسمیں آہ کاراں دے سفر دن بساں دے سفر دن سفر کی تے اس سواری تے جے کو اساں پڑھ وینے محمل مامل اس کو آدھ دن جائے دے اتے پلان ہوئے پلان دے اتے کچاوہ ہوئے کچاوے دے اتے پردہ لٹکیا ہوئے بج بہ من پردہ دار میں گویمبر تی قسمیں اپڑے ہر لفظ تا زمد آرہاں جیڑی سواری تے سفر کی تے ایلیدیاں دھییاں تے نوہاں پلان کوئے نہیں کچاوہ کوئے نہیں پردہ کوئے نہیں مسافر دیکھیں نا آبادیاں کو وہ خوش تھی نایے ایو جیاں کافلہ گھن کے ترگی ایلیدی تھی لکو دک سہرات بار اگر درختاں دا جھونڈ نظیر آوے آ آبادیاں دے آسار نظیر آوے نا مصافر خوش تھی نا آبادی آگئی یہ پانی پیساں چھان تباساں سائی کٹساں غلط پڑا لانتی تھی کہ مران ایو یہ دکھا کافلہ گھن کے ترگی ایلیدی تھی جیڑے لی آبادی دے آسار دور تو نظر آوے نا کل ہی ایلیدی تھی نا بلکہ مخدرات اس مدد سارا کافلہ بس ادو آسار نظر آوے نا ایدو ماتم شروطی وجہ آوہ محمد آ واہ علیہ رو رو کے آکھے نا آبادی بھی آگئی یہ ساریاں چادر آویں گوئی دے آٹھ دروار اٹھاوی اشار بطری چوک ممبر دی قصر میں بکیاں تھی ہیں کسے تاریخ اج نہیں ملتا کہ تھا ہی کھاڑا مگا ہونے تسیہ ہیں نہیں ملتا کہ تھا ہی کھاڑی مگا ہونے دیکھانا لے دیکھ کے بوجھ وینیان سمجھ وینیان یہ یتین تسیہ ہے یہ بیوی تسیہ ہے منگے کو انہیں بکیاں کھاڑا ننے منگا تسیہ تھے یا بانی ننے منگا اگر یہ پورے سفر دے چا منگینے تھے یا چادر منگینے آدھ یا نہیں یہ چادر دے ہو سفر یا نبی دیاں دیاں پاندھا آپڑی مرضی تے ننہ کیتا کربلا تو لے کے شام تک آپڑی مرضی نالنا مدینے تو گن کے کربلا تک بھینا بیرا دویں کٹھے ٹوٹ دے ہیں جتے سلاح بڑھ دیئے ترپونے ہیں جتے سلاح بڑھ دیئے روکوے دیئے ہیں بیرا سمجھے نا کربلا دے کل ہی والبچی بھینا اور وہ جتے وہ شامی ٹورے نے ان ترپون دیئے ہیں جتے رکھے نے ان رکھوے دیئے ہیں میں تو بعد سید زاکری بہت ہی عزمت والی شخصیت ہے جینا تا گھرانا اپنی جد یہ ذکر کر کر کے میں کوئی مردی کا سمجھے اثر کیسے دے واسطے کوئی غلط جذبات نہیں رکھ دے جی رب پہلے پڑھ بہن جی جی رب بات اچ پڑھے نہیں ایسی بات نہیں دل اچ عزمت ہے اچھا کو پرداشت کرنا چاہیے گئے جی رب اچھا پرداشت کرے شوں اچھا گر آپ کو جو کوئی بھی ذاکر نوے با ساروے مولوی آبنین اے میں آدھا ہی انتہا پسند گئے اگر کوئی بھی ذکر حسین کرنوالا ذاکر نوے یہ جی رب پچھ محرم گزرے ہزاراں لکھاتے کروڑاں امام بارگاہ ہاں جی ذاکر نوے انتہا کو آباد کون کرے آتھے ذاکرین کو بھی چاہیتے اپنے علماء کو پڑھتاشت کر رہے جی اگر علماء نوے او مسجدہ جی تعمیر الممنین دیاں بانگاں پہیاں انتہاں مسجدہ کو آباد کون کرے میں کوئی بردی قسم میں بڑا خرچاتی ہے اپنی مسجدہ نائی ٹور دی جی میں ٹورینیان پر پون دی آئی جتھے رکینیان رک پون دی آئی کتھائی منزل ہیک گھنٹے دی کتھائی دو گھنٹا دی کتھائی پانچ گھنٹا دو بعد ہیک منزل آٹھ گھنٹا دو بعد تے سفر دے بھی جتھے وہ رکینیان جتھے انہ کو رکن دے امکانات سہولیات نظرہ میں نا رکوینیان اپنے سائبان چلینیان پانیاں دے بندو بس چکرینیان اپنے حیواناں کوئی پانی پیلینیان تسیہ دے دی آرانیان بطول دیا دی آتے نوان شیخ باکر ملبوبی انہ دی کتابِ الوقائِ والحوادس انہ تحریر فرمائے اس دریجو ہی منزلتے بانیا رکیے ایلی دی تھی مجبور آئی آدھ رکنا پائے گے انہاں اپنے سائبان لائن بلکہ آقا اسماعیل سبزواری انہاں بھی یہ جملہ درج فرمائے جامعہ نورین الانسان دے بج مجبتے کافرہ رکلہ کو دک سہرائی سخت گھر میں آئی دھپائی انہاں اپنے وستی انتظام چھاندہ کیتے اپنے حیواناں وستی انتظام چھاندہ کیتے دھپتے چپ کر کے بیٹیاں رہین بطول دیاں دیاں تے نوہاں میرا پڑھنے ہی سوکھا ہے تیرا سننے ہی سوکھا ہے پوچھ انہاں دے گلو جی رہین دھپتے بیٹیاں رہین انہاں ایک جملہ بھی لکھا ہے آجلے نصف النہار تے آوانین دیمت کئی شایدہ سایا کوئی نہیں ہوندہ یتیم علی دید ایت گردہ آکھڑے نا تے رو لو کے آنکھیں نا اصدیاں تلیاں جلدیاں مینین اصدیاں کن منجووں اللہ سام اولی الامر دی بیٹی آئی اگر آکھیں آ چاہتا ہو جھاڑیاں سبزرزی تھی سکدیاں اور سایہ دار بھی تھی سکدیاں لیکن مشیعت کو جو ہی میں منظور آئی البتہ یہ ہے جیرے ٹیم ڈی ڈھلے ہر شایدہ پچھاما لاندھا ہے سایا لاندھا ہے دی جو ڈھلے سایا لگتا ہے تیرہ جو میں رچو تھا امام ایک خیمیں دی لاندھی ہوئی چھانتے بجھ بیٹھے تکڑی تکڑی جو لگی ہے دی رہ خیمیں دی اندھر ستا بھی آئی نا حرامی آئی دی آپ کھلیے ایسی بھائی کو ادھل بن پتہ کر کھیڑا قیدی ہے جرا میں دی خیمیں دی سائے تے باہن دی کوشش بیا کرے دی کوشش کرے دی انہ حرامی آنا نچوی جی مقدس وقام تے کبینیان البتہ لانت ضرور کرنی چاہیئے جنہا اتنے مظالم کی تے ان خانواد اہلی بہت تھے اور لانت کرنی بھی چاہیئے ہاں قیامت دین اے بھی ممکنے جو اللہ اسے لانت دی وجہ توں آئی لی دی شفاعت اصاد نصیب کا چھوڑے البتہ اشارہ ایتنا دینا ہی ہوں حرامی لخیم آئی جینکو کربلا تو گھن کے شام دے وینے آتا ہی دیکھ کے اکبر دی ماں دے وینہ دے رہ گئے سپاہی کو ادبان پتہ کر کے رہ گئے دیئے سپاہی آئی دی ٹیس ماسوم اندہ مہاری بھیرا امام بھیرا کڑیاں کو کونچ کے باندہ ودہا وہ جینک دے کے آدھے ہو کہی دیا کہنی اجازت نال ودہ چھاں تے بہن ہے تھڑا ساہ نکلے تیری تھی میری چوتھر امام دا تھی تھڑا ساہ بھار کے آدھے زیادہ دیر نام آدھا میں کوئی اتنی دیر بہن دے میری آنکڑیاں تھار بن جن آدھا نئی اجازت کو ان چھاں چھوڑ دیں اللہ جب یہ پرواہ ہے یہ پرتیاں جڑے صرف اور صرف کسی گھرانے حل کرنے آنکڑا سید تھڑا ساہ بھر کے اٹھی کھڑے کڑیاں کو کونچ کے اٹھی کھڑے دلے آکھر ہے نا دکھ دوتے آؤ چار سالان دی ماسوم اندہ بھیڑ آئیے کڑیاں لے حد تھا تے بوسا دیتا تے بوسا دے کیا دیئے امہ دا جایا آہ بھیڑ مر بنیا جی دا میں منزہ دیتھے میں دا واس نائی لگ دا جی میں دا واس لگ گیا آتے کچھ آت نہ اٹھنڈے وہاں واتجی میں منوین انتو مانوین دا یہ گل کرنے تو بار تھڑا سا برس مار امام لٹھے کئی گل کریں دیئے لیکن کر نہیں سکتی سجاد کچھ دائے مار سوما کئی گل کریں دیئے تے کر نہیں سکتی دسا کے آکھڑا چاہلے آج یہ میرا امام بھیڑا تے کچھ آن تو اٹھا چھوڑے نے میرا دل جانتا ہے یہ اجازت دے میں آنا وہ ایک چھوٹی دیاں جھاڑی ہے بلکل ایک چھوٹا دیاں سائس اگر تو اجازت دے میں آ تھوڑا جتنا اس دے طلب آئے کے میں پیر لمبے کر کے سائی نہ کڑ گی نہ سجاد دیاں اکھا چھوڑی رہے ہیں تھڑا سا بار کے دے امام دی جائی نہ آپ رو نہ میں کرو آ میری تا اجازت ہی آگر باب دا قاتل باہنڈے بھی تا آئیے پیر لمبے کی دنس اپنے سرد دلے ریٹ دے دے جو پیئی نہ سمدی آجیڑی تصویر مشیعت بنا یہ نا وہ جوادی سنواوے تہینج بنا سکتی بہتا ہے آپنے زندگی چی کدیں یتیمہ کو سمدہ دٹھا ہو سی یتیمہ کو ماں نہ سمیدی ودی ہوئے یا ماں ٹر گئی ہوئے کیوں نہ سمیدہ بھی ہوئے تے لوگے ودے سمدھے ہوئے انتا بہتیم کی میں سمدھے تصویر کشی منظر کشی کریا تہینے کر سکدا بہت سکتی جو ہے معصومہ دے چہرے تے سایا ہائی سارا وجود دھوکتے بیا ہا تُو سون کے روان لگے ماما تے ففیاں دیکھ کے نرلیہوں سے منت نہیں زور نہیں طبیعت بند جائے بہت بڑے مسائب ہو رہے ہیں جنہ جنہ پڑے ہیں وہ اپنی لفظوں دے خود ذمہ دار ہیں میں اپنی لفظوں دے خود ذمہ دار ہیں جتے کافلہ رکینے ہیں منظر لینے ہیں پہلے معلومات گینے ہیں معلومات اچھے ملے ناوات اے دو چار اٹھ گھنٹے رانے ہیں سکون کرینے ہیں اپنی مرضی مطابق جتے گردو نوا دیکھوں انہ کو خطرے دائے ساتھ سیویا اتھے نائن رکھ دے جلدی تو رکھو نہیں و اتنی دیر تو بات انہ دے خفیہ جتنے افرادن اور گھوڑے دوڑا کے واپس آگئے وہ دن صلح کوئی نہیں تھا مزید قیام کرن دی گردو نوا دے وچ سب او آبادین جنہ دے دل دے وچ اس گھرانے دی محبتے اگر انہ کوئی علم ہو گیا انہ حملہ چکیتا تھے قیدی بھی چھڑوا گنسے ساروی خاص گنسے تے اگر ساروی ساتھے حد چلے بنین قیدی بھی چلے بنین شام میں چھے انہام کیڑی شاید اگنسوں یہ جلدی دن آپ تیار تھے انہا سمان اکٹھے کی تھے کافلے کو روانگی دا آڈا دیتے اتنے جلدی تورین بار بار کھڑا دا اتنے تکھے تورین اتنے اوبالے تورین ایلی دیاں دیاں تے نوحہ کو سنبھل لڑنے نے دیتا کافلہ توڑ گے ماسومہ ستی رہے ہیں بس بھئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ برہبہ بسم اللہ ایک فرسخ دی منزل تے وہ انساملی ایلی دی وڈی دی میں بلکل جلدی نہیں کرنی ہوسلے لانا تھوڑا ایتنا تے اپنے مخدوم کو تیب دیتے ایک فرسخ دی منزل تے وہ انساملی ایلی دی وڈی دی فرسخ میرا کبلا ترائے میل آنکو آدن ترائے میل پاندھت تھی گی آئی وہ انساملی ایلی دی وڈی دی سجے دی تیس ماسومہ کوئی نہیں کھپے دی تیس ماسومہ کوئی نہیں اٹھ بھج دے وینن کہیں تے کلسوم کہیں تے رباب کہیں تے رکیہ کہیں تے سجاد کہیں تے بھاکیر اٹھ بھج دے وینن سجے کھپے دی تیس ماسومہ کوئی نہیں پہلی حکل ماریس مطا چھوٹی پوپی کنے ہوئے آدئے کلسوم بھیڈ مطا چھوٹی پوپی کنے ہوئے 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 بھج دوں مطا چھوٹی پوپی کنے ہوئے بسم اللہ مرحبا مرحبا امافیزا تیرے کولے آدھیے مانگ دعا شالہ مروح جیما میرے کول کوئی نہیں جیلے بی بی کو پک لگے میرے پھر آدھیے امانت رہ گئیے آدھیے میرا امام بیٹا میرا مہاری بیٹا سجاہات ظالمہ کو آنکھ اٹھ لوکو میری معصومہ رہ گئیے سجادہ ظالمہ کافلہ روکو اٹھ روکو کچھ دن کیوں سجادی یو جی انڈکھا لاؤ زائے میہا دا زمین پھٹ ونجیا میمار ونجیا یو جی انڈکھا لاؤ جیلے انا کہ کیوں وہ دا رکوائے نہیں سجادہ جی نہ رکے سمیدہ پور موک ویسی تشارے ہوتے میدہ پور موک ویس یہ حرامی بیغیرت تانہ دے کے آدھے پہلا واقعہ تانی بچے تا تھوڑے پہلے بھی جھن دے آئیں اللہ مہار بار جا مہا آدھے پہلا واقعہ تانی بچے تا پہلے جھن دے آئیں اور سہے تو میں تم آف کرو تھوڑی جاری دے اجڑن دا کسا گڑا پڑ دا جیلے ہی حرامی تانہ دیتا ہے یہ پہلا واقعہ تانی بالتا پہلے جھن دے آئیں سجادیاں کندیاں سنبت پہن آدھے شرم کر حیار کر اگے سارے پتر جھڑ دے آئیں ہن ساری غیرہ دا سوا گرو دکوروں سے نئسے دی اتنا لارا دیا دیا کہ نوہا کو گرسا دیا شیخ الجامعہ تیرے علاقہ جن چالیس سال محرم پڑ گئیں اللہ دی جاتنا دے درجات بلند فرماوے او فرمائنیونین جتھے بھی مجلس ہووے جتھے بھی مجلس ہووے سیرتونی آن دا آئیلی آن دا بطولی آن دی آئیلی اون در تے رکوائیں دے جتھوں مرد داخل تینے زہرہ اون بوے تے باہتی دی جتھوں مصوراں کے رکھ دین جیلے مجلس مکے تے مومن اٹھی مندک دین آئیلی اون اٹھی کھڑ دے اپنے دوئی حد پیشانی تے کھنا دے ایک ایک مومن پر ایک دے بھلاو یوں میرے دیاں تے پترہ دادادار اپنے گھرنا کو تا لیلا کے میری آن دیاں دی مکار دے آگئی ہے میکو ممبر دی کشہ میں تے جتھا مصوراں اٹھی من لگن اے مردہ وارتا نہیں رونیا انا کو دو پٹے دا خیال نہیں راندہ بھر کے دا خیال نہیں راندہ میا دا کھڑا آمین تے کنات ہوئے پرتے دا انتظام ہوئے جیویں مصوراں اٹھی من لگن اپنے بھر کے دو ہتھ نہیں رین بطول پاسے تہت رکھے اٹھی کھڑوں دیئے آر یہ تو تب ان کا با میری آن مگ دیاں گے مرہبا اللہ تیرے پرسے کا مغل فرماؤے سجاد منتہ کریں دائے اے اٹھ بجائنن سجاد منتہ کریں دائے اٹھ بجائنن ایو منظر اٹھا ایلی دیوندی تھی مریہ میں کربلا جی لیڈی تھیس بجدے اٹھتوں حکل مار کیا دیئے سجاد نہ کر منتہ نہ کر منتہ میں کوئی غریبا بجدے اٹھا دو ریکیا دیئے میں کوئی سنجاڑو میں کہونا اٹھا گوڑیاں ساتھ چھوڑیئے آجن اسے لے کیوں نہ بیادی جدہ بال جڑ دے و دے اسے لے کیوں نہ بیادی جدہ بال ماما کریں دے و دے اسے لے آکھے جدہ پور مک گئے اسے لے آکھے جدہ بھیرا دے کاتل دشیر نیڑے آگے میں آدھا کی میں نہ رکھے نہ بھیرا دی سانگ جو رک گئے اے ظالم آگر سجاد کون ایسی سجادت میں نے عرصیاں کھولو میں آب ایسا ایک کمینا دنے تو بیمارے تکوڑھی لگو ایسی میں سپاہی بھیجے نہ اینہ جیڑے سپاہی کو بھیجے اوہ اتنا سانگ دل آئی اتنا ظالم آئی پہلے جسی کھڑا میں نہ لانتیاں چو گئے دنہ نہیں چاہوڑا چاندہ تو بھی سمجھی بیٹھائیں اوہ اتنا سانگ دل تے لانتی آئی تاریخ ہیچ مل دائے اگر سیدہ دے روندے بچے اینہ حرامی دا نا سنگ دے نا آپ پہ چپ کر بھیجے اور جنگل دا موقعے حسین دی امانہ تے تپاں دا محولے دیپی اٹھل دا ہے یوجیاں محول دے بچ جہ جہے حرامی گھوڑا بھجان لگے راوی مسلم نے ایسائیے نائی دے حمیدے آدمیں کو بیدہ دیتھا ہے میاں کئے ظلم کرے سی میاں پڑا گھوڑا پیچھو بھجا ہے میاں کئے واسلے سائیں کو ظلم نہ کرانے سا آدھا جہ جہ آدمان جالتے میں گیاں ساجے گھوڑے کی بانتے چڑھتے تے لانتے آ دیلے آدمان جالتے میں گیاں دور تو ریٹھے میں کیاں ماتا منزارے چند سالہ دی بچیے وال کھلے ہوئے دوئی ہاتھ سالتے رکھی وے دیے کہے لے اونٹی بے تے جڑ دیے کہے لے اونٹی بے تے جڑ دیے آدھا جہ سجاد میں کل ہی رائے گئیاں بابا میں نے رہا تھا پتہ کوئے نہیں اماں جا رکھ لے جنگل ان میں کافلے تو بھی چھڑ گئیاں آلے ہی و منزار آئی اے ہمیر آدھا میری بدبختی میری بدبختی کیوں آدھا یہ حرامی میرے پہنچان تو پہلے پہنچائے جہ جہ میں پہنچان سائے تو اے ہمیر آدھا جہ میں پہنچان اے حرامی عجر رسالت دیتی کھڑا اللہ تریہ دیاں دے پڑ دے سلامت رکھے مجلس مقصیت گھر والوے سے تریہ دیاں تری جولی چاوہ سن او جہ رے جوان بھیرا بیتے آؤ تو دیا بھیڑی تری جولی چاوہ سن میں سجاد دی وچھری بھیڑ کھڑا پڑ دا حسین دی چار سالہ دی بھڑی دی تا کسا کھڑا پڑ دا میں کمیمبر دی کسامیں جیری سممان دی کوشش کریں دی آئی دسویں دی رات تک تا پیوں سمیں دا بھڑی دی گر تا سمیں تا سم سک دی آئی لیکن بھڑی دی گر تکھن کے شام دے زندان تک سمیں ہا سم سک دی آئی لیکن نہ سجے سم سک دی آئی نہ کبے سم سک دی آئی میرا اشارہ کافی ہو گیا میں کمیمبر دی کسامیں حمیدہ دے جیدا میں پہنچا اے حرامی حجر رسالت نتی کھڑا جیدا میں پہنچا تا منظر کے راہ اے زین چھ بیٹھا چاند قدماتیں معصومہ کھڑی آئی اندھے ہاتھ تیج تازیاں نہا اے حواج غرش پیاں دینا میاں گئے بے غیرہ تھا اپڑے تازیاں نے کوئی دیکھ بچی دے سن کوئی دیکھ تیری آن دیاں کوئے نین آخرے بھی کہیں دی جائی تا ہے تیلے ہیا گال میں دی ہوں بچی سنیے پہلے تروں دی کھڑی آئی وال میں دے گھوڑے دے پچھوال آئیے میں ایک وقت یہی اللہ دے نا دے بچوا میں یتیمہ میں بھیرا تو بھی چھڑ گئیاں میں پھوپیاں تو بھی چھڑ گئیاں میں کافلے تو رہ گئیاں میں آکے بی بی جو کچھ ہو سی مزید اس کو ظلم نہ کرنے ساں میں گھوڑے تو دھاک مار کے تلیلت تھا میں آکے پاندھ دھیرے آ گھوڑے تے چاڑا آ دے اللہ مانکار پہلے تروں دی کھڑی آئی میرے نال آلوین دی کھڑی آئی تے لے میں آکے گھوڑے تو چڑا فوراں میں دھوکان کر گئیے آ دیے تے سنیاتا نہیں میں حسین دی دیا شراب لگا رہے شراب لگا رہے تے سنیاتا نہیں میں حسین دی دیا میں مہ سو مہاں میں آکے بی بی پاندھ دے آ دے تُسان گھوڑا تے جلو میں پیدل تُو دی جو سا آ او مان کرو مان کر آپڑیاں دی آگو ہوسین دی دی دے ہی کا قدم دے باتہ نہیں کی میں گھوڑے نار دے گئیے ہمی داد آدھ بن جلتے وان کے ہی بے غیرہ تو گھوڑے کو اے ڈی دی دے گوڑا تکھا تُرن لگے مصومہ کوئی اُبارہ تُرن لگے آدھے ناو میں ناو میں ناو میں ناو میں ناو میں ناو دیکھ رہا بی بی ٹوڑ دی بھی آئی تھٹے سائی بھرے دیا والکتاں میں چہ دی آئی سخمی تلیاں ڈولے دی آئی جیلے کافلا نیرے آئے میں نو پکلا گئے کتنی دیر جو بچھڑی رہی ہے ماد محمل کنے ویسی لیکن میں جیتا ہے ماد محمل دو نہیں گئی میں آکے وڈی پوپی کنے دس ایسی امامہ میں بھی چھڑ گئی ہے آدھے وڈی پوپی کنے نہیں گئی اس پاسے تُر پیئے جیتے سجاہت پاکے روند بیٹھے میں آکے بھیرا کھڑا سڑ پیئے نہیں ہے لیکن اُتھے نہیں لکی اس پاسے تُر پیئے جیتے سار سانگھا دے سوا اللہ سانو لفظ جیتے مجلسہ مکوئے نہیں ہے آدھے میں آکے پیوں کھڑا سڑ پیوے دیئے پیوں دی شانگ تلے نہیں رکی میں آکے اکبر کھڑا سڑ پیوے دیئے اکبر کنے نہیں رکی اُتھا گئی ہے جیتا چاچے اپاستا سارا آدھے چاچا تمہ چے جلے دی رہیا چاچا گھوڑے نال بھج دی رہیا آدھے چاچے